آغاز میں اہم خبر آپ کو دیتے ہیں اینے سنتالیس اسلام آباس نون لیگی امیدوار تارک فضل چودری کی کامیابی کا نوٹیفکیشن موتل کر دیا گیا اینے سنتالیس اسلام آباس آزاد امیدوار راجہ خورم نواز کی کامیابی کا نوٹیفکیشن بھی موتل کر دیا گیا ہے اسلام آباس ہائی کوٹ نے دونوں حلقوں میں کامیابی کا نوٹیفکیشن موتل کرنے کا حکم جاری کیا نیس انتاریس اسلامباد سے نون لگی امیدوار تارک فضل چودری کی کامیابی کا نوٹفکیشن محتل کر دیا گیا اس پر تحصیلہ چان لیتے ہیں فیاس محمود سے فیاس بتائے گا دونوں کینیڈیٹس کے جو نوٹفکیشن ہیں محتل کر دیئے گئے جی اسلامباد ہائی کورٹ نے اسلامباد کی تین نشستوں کے نوٹفکیشن جو کامیابی کے جاری کیے تھے تینوں کو محتل کر دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے تاریخ فضل چودری اس کے علاوہ انجم اکیل اور راجہ خورم نواز کی جو کامیابی کے نوٹفکیشن الیکشن کمیشنر پاکستان نے جاری کیے تھے وہ اب نوٹفکیشن موثل کر دی ہیں اور آئندہ سبات پر اسلامباد ہائی کورٹ نے جواب طلب کر لیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے جس کے سردراہی کر رہے تھے جسٹر سمیان صلی اللہ علیہ وسلم اور اندیب اور جسٹر حرباب محمد تاہی بینچ کا حصہ تھے انہوں نے اس کیسے سماعت کیے ہیں اور انٹراکوٹ اپیل پر پی ٹی آئی کے جو امید واران تھے ان کی اپیلوں پر یہ ادارت سے سماعت کیے ہیں جس کے بعد ادارت نے حکم امتنہ جاری کر دیا ہے اور نوٹفکیشن موثل کرنے کے احکامات جاری کر دیا ہے ٹھیک ہے فیاض محمود یہ بتائے گا کہ اب اس سلسلے میں کاربائی کو کس طرح آگے بڑھا جائے گا قانون کیا کہتا ہے کس طرح آگے بڑھا جائے گا دیکھیں اس سماعت سے کیوں کہ اب حکم امتنہ جاری کر دیا گیا ہے اب آئندہ سماعت پہ الیکشن کمیشن کے جو گھکلا ہے وہ ادارت میں پیش ہوں گے وہ آکے اپنی جو ریپورٹ ہے وہ ادارت میں پیش کریں گے اپنا جواب جو ہے ادارت میں جمع کرائیں گے ساتھی ساتھ جو جو امید واران کے نوٹفکیشن موطل کیے گئے ہیں ان کو نوٹسز بھی جاری کر دیا گئے ہیں وہ بھی اب عدالت میں پیش ہوں گے اور عدالت میں پیش ہو کر اپنا جو موقف ہے عدالت کے سامنے رکھیں گے جس میں عدالت کو بتایا جائے گا کہ الیکشن کمیشن نے کامیابی کا نوٹسکیشن کس بنیاد پر جاری کیا تھا اور اسی کے حوالے سے یہ عدالت کو مطمئن کرنا ہوگا کہ آیا کہ یہ نوٹسکیشن جو ہے قانون کے مطابق جاری ہوا تھا اور اس نے کوئی بے ذابت کی تو نہیں پائی گئی تھی جس کے بعد ہی اب عدالت جو ہے اس کاروائی کو آگے بڑھائے گی لیکن اس سے پہ یہ چیزیں مشروط ہو گئی ہیں کیونکہ جب تک یہ موطل رہے گا تب تک تینوں میدواران قومی اسمبلی کا جو میمبر کے طور پر حلف بھی نہیں لے سکیں گے صحیح فیاس محمود آپ کا بہت شکریہ سابق کمیشن راولپنڈی کے الزامات پر الیکشن کمیشن کی تحقیقاتی کمیشن نے کام شروع کر دیا ذراعہ کے مقابل راولپنڈی دیوین کے چھے دی آر اوز نے تحریری بیانات جمع کرا دیے سابق کمیشن راولپنڈی دیوین کے قومی اور سباہی اسمبلی کے آر اوز کے بیانات بھی کلم بند کیے جائیں گے سابق کمیشن راولپنڈی کے الزامات پر الیکشن کمیشن کی تحقیقاتی کمیٹی نے کام شروع کر دیا ہے ذراعہ کے مطابق راولپنڈی دیوین کے چھے دی آر اوز نے تحریری بیانات جمع کروا دیے ہیں راولپنڈی دیوین کے قومی اور سباہی اسمبلی کے آر اوز کے بیانات بھی کلم بند کیے جائیں گے اہم خبر ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس بارے میں سابق کمیشنر راولپنڈی کی دانے سے الزامات آئیت کیے گئے اور اس پر اب الیکشن کمیشن کی تحقیقاتی کمیٹی نے کام شروع کر دیا ہے کامیاب امیدوارو کی فہرش جاری ہوتے ہی قومی اس املی کا اجلاس طلب کرنے کی سمری بھیجنی جائے گی نگران وزیر تلات مرتضی سولنگی کی میڈیا سے گفتگو کہا صدر مملکہ سے قومی اس املی کا اجلاس طلب کرنے کی درخواست کی جائے گی نگران حکومت اپنی ذمہ داری پوری کی اس آبق کمیشنر راولپنڈی کے معاملے پر الیکشن کمیشن کارروائی کر رہا ہے ہمیں اپنے اداروں اور نظام پر اعتماد کرنا چاہیے میرے خاص میں ہم نے اپنا کام کیا ہے باقی جو کمیشنر کا معاملہ ہے اس پر ایک عالت حقیقاتی کمیٹی بنی ہے اور الیکشن کمیشن بھی اس پر پروسیڈن کر رہا ہے تو ہمیں اپنے اداروں پر اور اپنے جو نظام ہے اس پر اعتماد کرنا چاہیے میں سادشی نظریوں پر اعتبار نہیں کرتا میں جو قانون ہے اور قانون کا جو طریقہ کار ہے اس پر اعتماد کرتا ہوں کیونکہ ایک قانونی عمل چل رہا ہے تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے تاریخیں دینا میرا کام نہیں ہے آئین اور قانون کے مطابق جیسے ہی الیکشن کمیشن سرکاری لسٹ جاری کر دے گا اور پارٹیز کی پوزیشن سامنے آ جائے گی تو اس کے بعد وزارت پارلیمانی امور ایک سمری موف کرے گی حضیر اعظم کے لیے اور صدر صاحب سے درخواست کرنے کے اجلاس بلایا جائے گا آپ کو بتاتے ہیں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اسلام آباد پہنچ گئے پانچی ذرائق مطابق نواز شریف اسلام آباد سے مری جائیں گے ایک ہفتے تک قیام کا امکان ہے نواز شریف کی مری میں عاصف علی زرداری سے ملاقات بھی متوقع ہے نواز شریف کی دیگر سیاسی جماعتوں کے سربراہان سے ملاقاتوں کا بھی امکان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اسلام آباد پہنچ گئے پارٹی ذرائق کے مطابق نواز شریف اس نامبہ سے مری جائیں گے ایک ہفتے تک قیام کا امکان ہے نواز شریف کی مری میں عاصف علی زرداری سے ملاقات متوقع ہے اس کے علاوہ نواز شریف کی دیگر سیاسی جماعتوں کے سربراہان سے ملاقاتوں کا بھی امکان ہے وفاق میں حکومت بنانے کے لیے سیاسی اتحادی آج پھر سر جڑیں گے مسلم لی قنون اور پیپلز پارٹی کی کمیٹیوں کا اجلاس کچھ دیر میں شروع ہوگا مسلم لی قنون اور امکم پاکستان کے رہنماؤں کی ملاقات بھی آج ہوگی جی ہاں ذرائع کے مطابق امکم پاکستان کا وفد بلدیاتی نظام سے متعلق آئینی ترمیم پر بات کرے گا وفاق میں حکومت کس طرح بنائی جائے گی کہاں جیج لوگ ہے جیج لوگ کو کس طرح ختم کیا جائے گا کیا لیا جائے گا کیا دیا جائے گا وزیر اعظم کون ہوگا اہم آئینی عہدوں پر کون براجمان ہوگا اس پر آج بات چیت کی جائے گی پنجاب اسمبلی کا اجلاس فروری کے آخری ہفتے میں طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پنجاب اسمبلی کا اجلاس 29 فروری سے پہلے طلب کیا جائے گا آئینی طور پر الیکشن کے بعد 21 دن میں اسمبلی جلاس طلب کرنا لازم ہے مقصود نشستوں کا نوٹفیکیشن جاری ہوتے ہی پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جائے گا آئیندہ تین روز میں اجلاس کے حتمی تاریخ کا تائین کر کے اسمبلی بھیجی جائے گی پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں ارکان کا حلف سپیکر ڈیپٹی سپیکر اور وزیر اعلیٰ کا انتخاب بھی ہوگا پنجاب اسمبلی سیکیٹریت نے اجلاس کی تیاریاں مکمل کر لیں پنجاب اسمبلی کے اجلاس فروری کے آخری ہفتے میں طلب کرنے کا فیصلہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس 29 فروری سے پہلے طلب کیا جائے گا آئینی طور پر الیکشن کے بعد 21 دن میں اسمبلی اجلاس طلب کرنا لازم ہے